آج کے لئے کم عقل یا بے عقل لو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسواب اختیار نہ کریں حالانکہ توقل کا مطلب یہ نہیں ہے توقل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب سے نا امید ہو اللہ سے امید رکھیں یہ توقل کا مطلب ہے توقل کا مطلب اسباب کا ترک کرنا نہیں ہے توقل کا مطلب اب اسباب سے نا امید ہونا ہے توقل اصلاف سے ناؤمید ہونے کو کہتے ہیں توقل اصلاف چھوڑنے کو نہیں کہتے اگر اصلاف کو چھوڑنا توقل ہوگا تو نعوذ باللہ انبیاء اور صحابہ ان سب کے توقل کا انکار کرنا پڑے گا نعوذ باللہ انبیاء بھی توقل پر ہیں صحابہ بھی توقل پر ہیں اولیاء بھی توقل پر ہیں لیکن ان سب نے اسباب اختیار کی ہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عیر رضی اللہ تعالی نے یہ چھے دیرہ فقیر کو دینے کے بعد تجارت کی تجارت کی اور اس تلاش میں رہے کہ کوئی آمدنی کی شکل بنے تم اللہ کو دو اللہ داحت لائیں گے تم اللہ کو دو کم سے کم زکاةی دے دو کچھے دے 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 جсть کم زکا ہے آ ہوں موسیقی